اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اللہ نور السماوات والأرب مثل نورہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنها کوکب دری یوقد من شجرہ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیئ ولو لم تمسسه نار نور على نور یهد اللہ لنوره من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیئن علیم تمثیل یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے انسان کے دل میں اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاق جس میں ایک چراغ ہے چراغ شیشے کے اندر ہے شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارہ وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا روشنی کے اوپر روشنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے یہ تاق ان گھروں میں ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ تعمیر کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے ان میں وہ مردان حق صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعقام الصلاة وعیتاء الزکاة یخافون یوما یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے احتمام اور زکاة کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹیں گے اور آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں گی لیجزیہم اللہ احسن ما عملو ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ انہیں دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے اللہ جس کو چاہے گا بے حساب عطا فرمائے گا